مرول کے اس پارٹ میں ہم ریپورٹنگ آف ریزلٹ کو ڈسکس کریں گے سگنیفیکنٹ فگرز کی فارم میں سگنیفیکنٹ فگرز نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ فگرز جو سگنیفیکنٹ ہیں اور امپورٹنس ان کی یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم ایک لمبی فگرز کو لکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں سگنیفیکنٹ ہم زیادہ ایڈ کر رہے ہیں مثال کے طور پر FSC میں یہ پریکٹیکل اکثر اوقات ہم پرفارم کرتے ہیں اسیڈ بیس ٹائٹریشن کے ذریعے کہ آپ اس میں ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں دس ایمل اپنے انیلائٹ کو کونکل فلاس میں لے کر اور ٹائٹرنٹ کی ویلیو معلوم کرتے ہیں ویلیوز اگر آپ کے پاس سات دس گیارہ ویلیوز ہیں اور ان کا ایوریج لیا جائے تو اکثر اوقات آپ کا کیلکولیٹر وہ سکس ڈیجٹ بھی شو کر سکتا ہے اب ان سارے ڈیجٹ کو لکھنا چاہیے یا اس میں سے کوئی مخصوص ڈیجٹ لکھنے چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لئے سگنفیکنٹ کونسی ویلیوز ہیں آپ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیرٹ صرف پوائنٹ ون ایمل منیمم ریڈیبل پوائنٹ ہے جس کو آپ میجرمنٹ کر سکتے ہیں اس لیے بہت لمبی ریڈنگ کی بجائے میری ضرور صرف ٹین پوائنٹ ون ایمل یا ٹین پوائنٹ نائن ایمل یا جو بھی ریڈنگ آ رہی ہے اسے پوائنٹ کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ تک ریپورٹ کرنا ہی فیزبل ہوگا اگر میں آگے کا ڈیٹا ریپورٹ کروں گا تو وہ ایکچول کے نزدیک نہیں ہوگا سگنفیکنٹ فگرز اگر ایک فگر آپ لکھتے ہیں تو اس میں کون سے فگر سگنفیکنٹ ہوتے ہیں اس کے لئے کچھ رولز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے جیسے یہ ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے نومالی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ تمام نون زیرو ڈیجٹس اس میں نون زیرو ڈیجٹس چار چار پانچ یہ تو سگنفیکنٹ ڈیجٹس ہیں اس کے بعد وہ ڈیجٹس نون زیرو ڈیجٹس کے درمیان میں آ رہے ہیں وہ بھی سگنفیکنٹ ڈیجٹس کہلاتے ہیں جیسے یہ دونوں زیروز ہیں ان کو بھی ہم سگنفیکنٹ ڈیجٹس کہتے ہیں لیکن وہ زیروز جو شروع میں آ رہے ہیں انہیں نون سگنفیکنٹ جیسے یہ زیرو آپ اگر اس زیرو کو نہ بھی لکھیں اپنے کیلکولیٹر پر تو وہ زیرو ضرور منشن خود کر دے گا یہ زیرو جو کاسمیٹک پرپس کے لیے ہے پوائنٹ سے پہلے والا آنے کا زیرو اس طرح یہ زیروز جو اس پوائنٹ کے بعد تو آ رہے ہیں لیکن نون زیرو ڈیجٹس سے پہلے ہیں وہ صرف ڈیسیمل پوائنٹ کی پلیسمنٹ بتانے کے لیے ہیں اس لیے یہ بھی نون سگنفیکنٹ کہلائیں گے اور یہ آخر میں آنے والے زیروز جو نون زیرو ڈیجٹ کے بعد آ رہے ہیں خاص کر ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد آنے والے یہ زیروز انہیں ہم سگنفیکنٹ فگرز کہتے ہیں تو اب یہ ڈسپلی کیا جا رہا ہے کہ نون سگنفیکنٹ کون سے ہوں گے یہ جو صرف کاسمیٹک پرپس کے لیے ہیں یہ زیروز جو صرف ڈیسیمل پوائنٹ کا پتہ دینے کے لیے ہیں یہ نون سگنفیکنٹ ہیں نون زیرو ڈیجٹس یا زیرو ان بیٹوین ڈا نون زیرو ڈیجٹس یا زیرو ایڈ ڈا اینڈ آف ڈیسیمل پوائنٹس یہ ہمارے لیے سگنفیکنٹ فگرز ہوتے ہیں جب ہم ایڈ یا سبسٹریک کرتے ہیں یا ملٹیپلائی کرتے ہیں ایوریج لینے کے لیے مین کیلکولیٹ کرنے کے لیے سٹینڈرڈ ایوییشن یا ویرینس کیلکولیٹ کرنے کے لیے تو ہمیں کچھ فارمولاس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے ہم ان فگرز کو صحیح طرح سے رپریزنٹیشن دینے کے قابل ہوں گے ماتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ آف سگنفیکنٹ فگرز اس میں ہم دو فارمولاس کو ڈسکس کر رہے ہیں جب ہمیں ایڈ یا سبسٹریکٹ یا ایڈ یا مائنس کرنا ہو سگنفیکنٹ فگرز کو یا جب ہم ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ کر رہے ہوں تو کن فارمولاس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ انڈرسٹریننگ ہو گئی ہو گئی اب تک کہ ہماری اس فگر کے اندر دو سگنفیکنٹ فگرز ہیں اس فگر میں بھی دو سگنفیکنٹ فگرز ہیں یہ پوائنٹ صرف ڈیسمل پلیس بتانے کے لیے ہے جسے ہم زیرو سے پہلے آنے والا یا زیرو پوائنٹ زیرو اس کے دو سگنفیکنٹ فگر ٹو اور زیروز ہیں اس طرح یہ فگر جس میں تین سگنفیکنٹ فگرز ہیں جب ہم ایڈ یا سبسٹریک کریں تو آنسر کو should have the least digits after decimal point اب آپ دوبارہ دیکھیں کہ ہماری اس فگر میں صرف ایک digit ہے جو decimal point کے بعد آ رہا ہے اس فگر کے اندر تین digits ہیں جو decimal points کے بعد آ رہے ہیں اور تیسری digit کے اندر یہ تین digits decimal point کے بعد آ رہے ہیں فارمولا یہ ہے کہ جب میں ایڈ کروں تو منیمم نمبر آف significant figures جو decimal point کے بعد آ رہے ہیں وہاں تک reduce کروں گا اب آپ one تک اس کو reduce کرنے کے قابل ہوں گے تو اس لیے انسر ہمارا 10.7 یعنی point کے بعد صرف ایک significant figure ہم نے رکھا باقی آگے جو figure سے ان کو round off کر کے یہاں تک لے آئے multiplication اور devian کے وقت ہم خیال رکھتے ہیں for multiplication and devian answer should be rounded so that it contains the same number of significant figures as the original number with smallest number of significant digits یعنی انہی تین کو اگر آپ consider کریں تو اس میں سب سے کم significant figure دو ہیں اگر ان تینوں digits کو جو اوپر addition کیے گئے ہیں ان کو اگر multiply کیا جائے آپس میں تو آنسر میں صرف دو digits ہونے چاہیے rounding off data اب ہاں اپنے data کو round off کرتے ہیں یعنی جتنے significant figures ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اتنے رکھتے ہیں باقیوں کو remove کر دیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کچھ exercise اور اس سے پہلے ہم یہ formulas discuss کرتے ہیں کہ in rounding off a number greater than 5 جیسے آپ کے پاس اگر 10.56 ہے ہم نے اس کو point کے بعد ایک point تک round off کرنا ہے اور اس سے اگلا point جسے ہم اڑانا چاہ رہے ہیں وہ 6 یعنی 5 سے زیادہ ہے تو ہمارا answer round off کرنے کے بعد 10.6 ہو جائے گا in rounding off a digit less than 5 last digit is retained یعنی اگر آپ کا solution 10.51 ہے اور آپ آخری figure کو drop کرنا چاہ رہے ہیں صرف point کے بعد ایک decimal place رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر چونکہ یہ 5 سے کم ہے اس لئے ہمارا answer 10.5 ہی رہے گا اور تیسری بات کہ in rounding a number ending in 5 اگر 5 پر ہی end ہو رہا ہے اور 5 کو ہی آپ remove کرنا چاہ رہے ہیں جیسے 10.5 اور آپ چاہ رہے ہیں decimal point کے بعد کوئی point آپ کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ دو ہی figures significant ہیں جنہیں رکھنا ہے تو پھر always round so that the result end with an even number اگر میں اس 5 کو drop کر دوں تو میرے پاس result پھر بھی even number میں رہے گا 10 point 635 rounds to point 64 and point 625 rounds to point 62 یعنی 635 میں میں چونکہ 5 کو drop کرنا چاہ رہا تھا تو اس odd number کو even میں convert کر دیا گیا اور چونکہ یہاں پہلے ہی even number تھا تو 5 کو drop کرنے کے بعد final number جو retain کرے گا وہ even ہی رہے گا اس کے بعد یہ exercise ہے اس کو ہم پہلے perform کریں اور پھر اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں 37.76 plus 3.907 2 26.4 addition کے وقت formula یہ ہے کہ جو least number of decimal point کے بعد جو least number of significant figure ہیں وہاں تک آپ نے retain کرنا ہے اس میں decimal point کے بعد ایک significant figure ہے اس میں 3 significant figures ہیں اور اس میں 2 significant figures ہیں یعنی جب answer لیں گے تو اس میں ایک significant figure رہنا چاہیے جب ہم subtract کریں تو ابھی یہی formula retain کریں گے یعنی answer میں میرے پاس 2 significant figures ہونے چاہیے جب multiply کریں گے تو formula ہم نے یہ پڑھا کہ جو least number of significant figures ہیں یعنی اس میں 2 ہیں تو میرے answer میں 2 ہی significant figure باقی رہنے چاہیے اور اس کو دیکھیں آپ تو اس notation میں 2 significant figures ہیں تو جب میں ان کو multiply کروں گا تو آخر میں 2 significant figures رہنے چاہیے یہ ان کے answers ہیں ان کو add کر کے میرا actual answer آرہا تھا 268.067 چونکہ مجھے صرف point کے بعد ایک figure رکھنا ہے اس لئے 7 بھی drop ہو جائے گا 6 بھی drop ہو جائے گا 6 چونکہ 5 سے زیادہ ہے اس لئے 0 کی بجائے ہم 268.1 answer لکھ رہے ہیں دوسرے میں ہمیں دو significant figures چاہیئے تھے اس لئے 6 drop ہو جانے کے بعد میرا answer 286.54 بنے گا اس تیسرے میں multiply ہو رہا ہے اور دو significant figures ہونے چاہیئے تو 5.05 جو actual answer آرہا تھا round off کر کے میں اسے 5.1 report کرنے کے قابل ہوں اور سب سے important یا interesting کہ point 8736 اب مجھے answer میں صرف دو significant figures چاہیئے تھے تو اس کا answer لکھا جا سکتا ہے 8.7 multiply by 10 رسو پار minus 1 یہ 10 رسو پار minus 1 صرف decimal point کی placement دکھانے کے لئے جب ورنہ اس کا اور کوئی purpose نہیں ہے چونکہ دو significant figures مجھے چاہیئے تھے اس لئے میرا answer 8.7 ہے مجھے مجھے